ایف اے ٹی ایف کی کڑی شرائط پر عمل در آمد کا سلسلہ جاری حکومت نے پچیس ہزار کے انامی بانڈز بھی ختم کرنے پر غور شروع کر دیا ہے پہلے مرحلے میں پچیس ہزار کے انامی بانڈز کو پرائیم بانڈ میں تبدیل کیا جائے گا حکومتی فیصلے پر عمل در آمد روامہ کے آخر میں کیا جائے گا پندرہ ہزار اور ساڑھے سات ہزار روپے والے انامی بانڈز کی ریجسٹریشن ہوگی ذرائقہ کہنا ہے کہ انامی بانڈز کو فروخت کرنے کے وقت سٹیٹ بینک کو اگاہ کرنا ہوگا ذرائقہ کہنا ہے کہ پچیس ہزار کے انامی بانڈز کی خریداری کے لیے شناختی کارٹ کی بھی شرط لازمی ہے دوسرے انامی بانڈز کی رکم بھی اب کیش میں نہیں ملے گی ایک مرتبہ نکلنے والا انامی بانڈ بھی سٹیٹ بینک میں جمع کروانا ہوگا انامی رکم کے لیے قومی شناختی کارٹ نمبر اور سٹیٹ بینک فارم پر کرنا ہوگا کہا جا رہا ہے کہ اگلے سال فروری میں ایف ای ٹی ایف کا ایک اور اجلاس ہونا ہے جس میں پاکستان کو امید ہے کہ وائٹ لسٹ کر دیا جائے یعنی کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال دیا جائے گا جس کے لیے پاکستان مزید اقدامات کر رہا ہے کیونکہ گدشتہ مہینے ہونے والے ایف ای ٹی ایف کے اجلاس میں ایف ای ٹی ایف نے پاکستان کی کافی تعریف کی تھی اور کہا تھا کہ پاکستان نے اچھے اقدامات کیے ہیں لیکن ابھی پاکستان کو کچھ اور اقدامات کرنے ہوں گے جسے ہم اگلے 2021 کے اجلاس میں دیکھیں گے